اسلام علیکم دوستو انفرمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش شام دید دوستو آج ہم پاکستانی افواج کے لیے قابل فخر جہاز کے متعلق انفرمیشن دیں گے تو دوستو شروع کرتے ہیں بھارتی فوج کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے پاکستان نے چین کی مدد سے ایسا جنگی جہاز مدان میں لانے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ سن کر پورا بھارت ہی چیخ اٹھے گا کہ ہم تو مارے گئے رام تیرے بھروسے سے جی ہاں دوستو پاک فضائیہ بہت جلد بھارت کے مقابلے میں خطے میں اپنی فضائی بالادستی قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اگرچہ اس وقت پاک فضائیہ روس سے بھی نئے جنگی ہیلیکپٹوں کا سودھا کر رہی ہے لیکن جی اپ سیونٹین تھنڈرڈ ون ٹو کے بعد اس کے تیسرے بلوگ کی متوقع آمد ہے جنگی تیاروں کی انڈسٹری میں حلچل مچ گئی ہے پاکستان اور چین کے اشتراک سے تیار کیا جانے والا تیارہ پہلے دونوں بلاکس کے مقابلے میں سستہ بھی ہے اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ریڈار کو دھوکہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ پائلٹ کے ہلمنٹ میں جدید کنٹرولنگ سسٹم کی وجہ سے پائلٹ کو ٹارگٹ فائرنگ میں مزید سہولیات بھی فرام ہو جائیں گی فضا سے فضا اور فضا سے زمینی اہداب کا درست نشانہ لینے والے بلوگ تھری تیارے کو پانچ ہزار کلومیٹر دور تک وار ہیڈ کے ساتھ پرواز کرنے میں آسانی ہوگی دوستو میڈیا ذرہ کے مطابق پاکستان نے چین کے اشتراک سے لڑاکہ تیاروں کی جی ایف سترہ تھنڈرڈ کے جدید تین ورژن بلوگ تھری کا ڈیزائن گزشتہ سال حتمی کر لیا تھا اور اب یہ دوہزار انیس میں اس کے پچاس تیارے پاک فضائیہ کو فراہم کر دیا جائیں گے وزہ رہے کہ جی ایف سترہ تھنڈرڈ بلوگ تھری امریکی ایف سکسٹین ایف اے ایٹین ایف ففٹین روس کے سخوئی ٹونٹی تری اور فرانس کے میراج ٹو تھاؤزنڈ جیسے مشہور لڑاکہ تیاروں کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا جبکہ بھارت کے پاس اس پائے کا ایک بھی جنگی تیارہ نہیں ہوگا جو مقامی طور پر تیار کیا جا سکتا ہے تاہم بھارت کا دعویٰ ہے کہ جی ایس تھنڈرڈ سترہ بلوگ تھری ان کے تیجس ہل کی ٹکر کا جنگی تیارہ ہے حالانکہ انڈین تیجس پرانی ٹکنالوجی کا سنگر سیٹر تیارہ ہے جسے بھارتی بحریہ اور فضائیہ نے مک ٹونٹی ون کے متوادل کے طور پر مارکٹ کیا تھا جبکہ پاکستان کا تھنڈرڈ بلوگ تھری ٹو سیٹر ہے جی ایف سیونٹین بلوگ تھری سنگل انجن پر پہلے دونوں ورجن سے زیادہ طاقتور اور وزن میں ہلکا ہے یہ آواز کے مقابلے میں دو گناہ رفتار سے پرواز کرنے کی صلاحیت کا حامل بھی ہے دوستو ماہرین کے مطابق جی ایف سیونٹین بلوگ تھری جدید ترین اے ای ای س اے ریڈار سے بھی لحظ ہوگا جسے دشمن کا فضائی دفاعی نظام جام بلوگ نہیں کر سکے گا جبکہ پائلٹ کو ہیلمٹ سمیت دیگر آلات پر کنٹرول بھی حاصل ہوگا ایک رپورٹ کے مطابق جی ایف سیونٹین بلوگ تھری میں طویل فاصلے پر موجود زمینی اہداف کو بہتر نشانہ لینے کے لیے خلصوصی آلہ ٹرکٹنگ پورٹ بھی اضافی طور پر نصب ہوگا جبکہ اسے زمینی یا فضائی اہداف کو قوآن خارج ہونے کی وجہ سے گرمی کی بنیاد پر شناخت کرنے اور نشانہ باندھنے والے نظام ای آر ایس ٹی سے بھی ممکنا طور پر لحظ کیا جائے گا دوستو میڈیا رپورٹس کے مطابق اس تیارہ کی لاغت پچیس میلین ڈالر ہے جبکہ بلوگ ٹو کی اٹھائیس میلین ڈالر فی تیارہ لاغت آئی تاہم بلوگ ٹری کی فی تیارہ لاغت کم سے کم بتیس میلین ڈالر تک بھی پہنچ سکتی ہے دفاعی مہارین کے مطابق یہ تیارہ ایف سولان سے سستہ مگر اس سے زیادہ بہتر کار کردی گئے کم ظاہرہ دکھانے کے قابل ہوگا دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل انفرمیشنز ان کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے گا دعا میں اجازہ رکھیں اللہ حافظ